اور نماز میں سارے مستحبات نکال دیں عام طور پر قواتین یا مرد حضرات بھی اتنی زیادہ چیزوں کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں کہ نہیں ازان و عقامت سمجھاتے سمجھاتے لوگوں کو اکثر امتھک جاتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ واجب ہو جائے گا کہ ازان و عقامت تو ترک کریں اگر وقت تنگ ہے تو اس لحاظ سے ایک مختصر نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو آنا چاہیے اچھا یہ قضاء نماز مختصر کا نہیں ہے یہ عدہ اور قضاء دونوں کو آپ چاہیں تو مختصر کر کے پڑھ سکتی ہیں ڈائریکٹ آپ نے تقبیرت الاحرام کہی اور اس کے بعد الحمد کا سورہ پڑھا اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ دوسرا سورہ پڑھ سکیں تو دوسرا سورہ بھی چھوڑ دیجی اگر وقت بہت تنگ ہے تو دوسرا سورہ بھی چھوڑ دیں اور اس کے بعد رکو میں جگئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ اللہ بھی چھوڑ دیا اللہ اکبر کہنا بھی چھوڑ دیا جو اس کے بعد سجدے میں جاتے اور پڑھا جاتا ہے سجدے میں گئیں تین دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا آپ نے اور یہ کوئی بھی اس طرح کا ذکر اور اس کے بعد استغفرالله کہنے کی بھی ضرورت نہیں اس کے تقبیر کہنے کی بھی ضرورت نہیں اور دوسرے سجدے کے اندر گئے پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر صرف آپ نے الحمد کا سورہ پڑھا وقت نہیں ہے تو دوسرا سورہ بھی چھوڑ دیا قنود جان بوجھ کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے مستحبات چھوڑتے ہوئے سارے آپ نے رکور سجدے انجام دی اس کے بعد تشہود آپ نے پڑھا اور تشہود کے بعد صرف السلام علیکم کہہ دیا بس نماز مکمل ہوئی اور یہ مختصر طریقے سے نماز پڑھنا واجب بھی ہو سکتا ہے آپ کے اوپر اگر اتنا وقت آپ کے پاس نہیں ہے اور نماز قضا ہو رہی ہے یہ اختیار نہیں ہے یہ اختیار سلب ہو جائے گا سارے مستحبات کو نکالی تو یہ بھی آپ کے علمے ہونا چاہیے کونسی چیز مستحب ہے کونسی چیز واجب ہے تو اس لحاظ سے مختصر طرین طریقہ یہ بنے گا اچھا اگر کوئی چار رکعتی نماز پڑھ رہے ہیں جس میں تذبیہاتِ عربہ پڑھنی پڑھ رہی تو اس میں اگر آپ ایک دفعہ تذبیہاتِ عربہ پڑھ رہی ہیں تو تین کے بجائے ایک ہی دفعہ پڑھیں اگر تین دفعہ پڑھتی ہیں تو ایک دفعہ پڑھیں اور ایک دفعہ بھی پڑھنے کا اگر وقت نہیں ہے تو پوری تذبیہاتِ عربہ کو چھوڑ کر صرف تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں آغازستانی فرماتے ہیں ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ بس اور اس کے بعد یعنی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر ایک ایک دفعہ صرف سبحان اللہ کہیں اور اس کے بعد رکو سجدہ تشعود سلام اتنی مختصر سوچی آپ لیکن یہ اس وقت ہے آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کب کتنا وقت باقی ہے اور اس کے مطابق آپ کو اپنی نماز کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کہ اسی ٹائمنگز کے اندر قضا ہونے سے پہلے پہلے سے نماز کو پورا پڑھ لیا جائے